بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مشلی بنانے کی تیاری کرنا ہوں صرف انشاءاللہ اس کو کل پکائیں گے مگر یہ تیاری میں جو چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں نے مشلیوں کو پیٹ چیئنے کے بعد اور ان کے جو یہاں پر اندر جو ان کے پیپرے جن کو کہہ سکتے ہیں آپ ان تمام چیزوں کو اس کے نکال دیا اور ساپ کر لیا اور اگر اس میں سے بھو کم کرنی ہے تو نمک کے نمک لگائیں اور اس کو پانی سے خوب اچھی طرح دوئیں تو ان کی بھو ختم ہو جاتی ہے تو یہ میں نے پانچ مشلیوں لیے ہیں اور اس کے علاوہ جو مشلی لیے وہ یہ ہے یہ بھی بہت ساری ہیں ان کو بھی پیٹ ساپ کرے اور ان کے بھی جو ہوا لینے کی جگہ ہوتی ہے موں کے اندر لال والے وہ نکال دیا سب کسرہ وغیرہ نکال دیا اور ان کو بھی دھوز آکے میں نے رکھ دیا اب ہم مسالہ لگائیں گے مسالہ کے محلی ہے ہمیں جو چیزوں ضرورت ہوگی اس کے لیے میں پہلے بتا دوں کہ ٹوٹل چیزوں کی کی ضرورت ہوگی ہمیں ایک فرائی پین چاہے ہوگا جس کے اندر تیل کھانا پکانے کا تیل چاہیے ہوگا یا بیککنگ کے لیے بیک کر چاہیے ہوگا یا نہیں آپ اون کے اندر پکائیں گے دونوں چیزوں دو طریقے سے میں پکاؤں گا ایک لیسن لوں گا کمپٹیٹ ایک ادرک کا ٹکڑا تین چار انچ کا کرنے گا اور سرکا نیچرل سرکا لیجی گا اور نمک یہ نمک ہے نمک لیں گے اور مشلی مسالہ میں نے انڈین چوز کیا ہے جو انڈین لوں گا یہ مشلی مسالہ ہے یہ انڈین ہے اور میں اس کو استعمال کروں گا اگر آپ کے پاس مشلی مسالہ نہیں ہو یا آپ چاہتے ہیں کہ اپنے مسالے میں پکائیں تو بھی ہو سکتا ہے لال میچی پاورڈر ایک چمہ اور دھنیا پاورڈر ایک چمہ اور حلدی پاورڈر ایک چمہ وغیرہ بغیرہ سامام چیزیں دلکے اپنا مسالہ سیار کر لی ہے میں نے گر ittر کے میں نے گر اس کے اندر اے وہ ادرک چوز تین چار انچ کی ادرک خوبصوات کے دل رکل det homeof dried لیا ہے ایک چاہ کا چمچ میں نے اس میں لونگے ڈال لیا ہے ایک چاہ کا چمچ اس میں زیرہ ڈالا ہے اور اس طرح یہ گرم مسالہ اور آدھر کلیسن کا پیس میرا سیار ہو گیا اور اس میرے پاس آنڈری میرچی جو ہے وہ مسالے کے اندر ہے وہ مسالے کے ساتھ لگی نہیں یاد رہے میں نے دو کلو مشیل لی لی ہے اور دو سے ڈھائی کلو مشیل کے اندر تقریباً اور اس میں میں نے سب سے پہلے جو میں نے آدھر کلیسن کا پیس بنایا تھا وہ اس سے برطن میں ڈال دوں گا یہ میں نے آدھر کلیسن کا پیسٹ اس میں ڈال دیا اس کے بعد میں مسالہ ڈالوں گا میں نے مسالہ انڈین مشیلی مسالہ لیا ہے اس مشیلی مسالے میں دھنیا کٹا ہوا لال میچے پوٹی بھی اور لیسن ادھرک سکا ہوا کٹا ہوا یہ تمام چیزیں موجود ہیں لیکن میں تازہ لیسن ادھرک اس لئے استعمال کیا کہ اس کی خوشبوئی الگ ہوتی ہے اور میں نے یہ مشیلی مسالہ دو چمچ چائے کے بھر کے ڈال دیا اور اس کو میں مکس کر دوں گا یہ میں نے اس کو مکس کر دیا اب اس کو اگر تھوڑا سا آپ کو اور بھی پتلا کرنا ہے تو آپ دھئی کا استعمال کر رہتے ہیں یہ میں نے دھئی لیا یہ دھئی لیا اور یوگرٹ دھئی میں نے زبادی یہاں بولتے ہیں زبادی دھئی کو میں نے ڈال دیا بہت زبادہ دھئی ہوتا ہے یہاں کا بہرحال میں نے دھئی ڈال دیا اس کے بعد جناب عالی اس میں ہم نمک ڈالیں گے یہ مکس ہو گیا سب چیزیں اس میں نمک ڈالیں گے حضبِ ذائقہ اور حضبِ عادت جتنا آپ کی طبیعت کرتی ہے اتنا نمک ڈالی ہے میں نے نمک نہیں ڈال دیا اس کے اندر آپ کے سامنے کافی نمک ڈالا ہے نمک ڈالا ہے اگر چکوں گا بعد میں کمی زیادتی ہوگی اس کو پورا کروں گا اور سرکہ یہ میں نے سرکے دو چار چمچ کھانے کے ڈال دیئے سرکہ ڈال دیا اب ہمارا مسالہ تیار ہو گیا اور میں صرف سیمپل کا طور پر ایک دو مچھلیوں کو لگا کے آپ کو دکھاؤں گا باقی میں بعد میں لگاؤں گا اور اس کو میں آج فریج میں لگوں گا اور اس کو کل پکھاؤں گا آج ہم کھانا کھا چکے اور ابھی سپا کھانے کا کوئی مون نہیں ہے صرف پریپریپیشن ہو لی ہے تیاری کر رہوں میں مچھلی بھی اور اس کو مچھلی کو اس کے اندر میں ڈبو ہوں گا میں نے مچھلی کو اس کے اندر ڈبو دیا اور مشھلی کے اندر کے سائیڈ میں اچھی طرح مسالہ لگنا چاہیے یہ ہمارا مسالہ لگ گیا اب اس کو میں دوسری پلیٹ میں لگوں گا ڈبے میں پلاسٹک کے ڈبے میں آپ رکھ سکتے ہیں یہ دوسری مچھلی لسے اور اس کا بھی عمل کیا یہ میں نے دوسری مچھلی اس کا بھی عمل کیا اسی طرح یہ پوری کے پوری ڈیپ ہونا چاہیے اچھی طرح بھر جانے چاہیے اندر سے بھی خالی نہیں رہنا چاہیے یہ میں نے تیپ کر کے اس کو رکھ دیا اب میں دوسری مچھلی جو دوسری قسم کی مسیلی ہے یہ و greetings گا اس کو بھی طریقہ یہ ہی ہے اس کو بھی اندر سے بھروں گا مسالہ میں نے بھر دیا اور اس طرح تمام مچھلیوں کو میں مسائلہ لگا کے آج رکھ دوں گا اور کل انشاءاللہ فریز بھی نیچے بھی رکھیں تو خراب نہیں ہوتی فریزر میں رکھ دیں گے تو ہمیں پھر دوبارہ دی فریز کرنے پڑے گی تو یہ میں نے رکھ دی اور یہ میری مشلی مشلی مسائلے کا ساتھ تیار ہوگی اس میں آپ اور جدت یعنی مزہ لانے چاہتے ہیں تو املی کا پیس بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور نیمبو کا رکھ بھی استعمال کیا جاتا ہے امید ہے آپ کو سمجھ میں آگیا گا مخلی مسائلہ کس طرح لگا جاتا ہے اور مخلی تو کس طرح لگا جائے گا اور کل انشاءاللہ تلنے کے بعد تنہاں ہم اس کی حالت کو دکھائیں گے ہم انشاءاللہ فریز بسائیں گے